اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آج کیسے ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ریل می جی ٹی نیو فائیو کے بارے میں جس سمارٹ فون کا کافی ٹائم سے انتظار کیا جائے رہا ہے اس سمارٹ فون کی جو ڈیزائننگ فاسٹ لک اس سمارٹ فون کی جو ایوہ نکل کے سامنے آ چکی ہے اور اس سمارٹ فون کی طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے کیا اس کے اندر فیچرز دیکھنے کو ملی ہے کیا ہمیں سپیسٹیکشنز دیکھنے کو ملی ہے اور کب یہ فون پاکستان اور انڈیر مارکٹ کے اندر لانچ کیا جائے گا ساتھ ساتھ دوستو اس سمارٹ فون کی پرائس کے بارے میں جانے گا کتنی پرائس اس سمارٹ فون کی ہوگی اور ساتھ ساتھ دوستو اس فون کے اندر کیا خاص دیکھنے کو ملتا ہے اچھا سب سے پہلے اگر آپ اپنا سمارٹ فون گیمی کے حوالے سے لینا چاہتے ہیں یا نورملی لینا چاہتے ہیں اب جو لوگ تو گیمی کے حوالے سے لینا چاہتے ہیں اور زیادہ تر اس سمارٹ فون کے اندر جائے وہ گیمی خاص ہوگی مطلب اگر آپ اپنا سمارٹ فون گیمی کے حوالے سے لیتے ہیں جس کے اندر پب جی وغیرہ فری فائٹ وغیرہ اس طرح گرابہ مطلب گیمز کھیلنا چاہتے ہیں ٹاپ لیولی کے ہائی لیولز کی جس طرح کہ آپ نے سوچی ہوگی یار اس کے اندر بتلو اتنی کی گیم ہمیں دیکھنے کو مل جائے تو کمال ہوگا لیکن آپ کو اس سے شاید آپ کو ڈبلی اس کے اندر دیکھنے کو ملیں خاص بات یہ بھی ہے گی یار اس سمارٹ فون کے آپ کو پرائس تھوڑی سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی لیکن فیچرز آپ کو کم نہیں دیکھنے کو ملیں گے جو کہ پرائس سے آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اچھا اگر بات کیجئے دوستے سمارٹ فون کے سب سے پہلے ڈسپلی سائز کی جس کا ہمیں مین پوائنٹ ہوتا ہے اور وہاں پر اگر ہمیں سکرین کا سائز تھوڑا سا کم دیکھنے کو ملے تو ہماری اتنی خاص گیمنگ نہیں ہو پاتی ہے لیکن اگر آپ گیمی کے حوالے سے اپنا سکرین کا سائز زیادہ دیکھتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ کو کافی زیادہ سکرین کا سائز بڑا دیکھنے کو ملے جو کہ 6.74 انچیز کا دیکھنے کو ملے میں نے کیا کیا مطلب 7 انچیز کا سکرین کا سائز دیکھا ہوا لیکن یہاں پر 7.74 انچیز کا سکرین کا سائز کافی بڑا بن جاتا ہے اور یہاں پر تھکلس بھی کافی اچھی دیکھنے کو ملے جسے حوالے سے اگر دیکھا جائیں دوستو آپ کے سمارٹ فون کا گیمیگ حوالے سے سائز کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی پروگلم نہیں دیکھنے کو ملے گی اچھا یہاں پر اگر بات کریں دوستو اس سمارٹ فون کے فول ایٹری کی ریزولیشن تو اس کے اندر آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے لیکن یہاں پر آپ کو 2K کے بھی نہیں دیکھنے کو ملے یہاں پر آپ کو 1.5K کے ریزولیشن دیکھنے کو ملے جو آپ کو فول ایٹری سے کافی بہتر دیکھنے کو ملے گا اگر یہاں پر آپ کو فول ایٹری کی دیکھنے کو ملتے یا 2K ریزولیشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوسری چیزیں آپ کو تھوڑی سی امپروو نہیں ہونی تھی لیکن بس یہی ہے کہ آپ کو فول ایکٹریٹ سے کافی بہتر دیکھنے کو ملا لیکن اگر بات کیجئے دوسرے اس مارٹ فون کے پینل کے حوالے سے تو اس فون کے اندر آپ کو اولیٹ پینل دیکھنے کو ملے گا جو کہ کافی اچھا ہے اب یہاں پر ڈسپلی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پینل کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ فون کلر ہے لیکن ساتھ میک ریفرش ریٹ کی بات کر لیجئے وہ آپ کو 144Hz کا ریفرش ریٹ دیکھنے کو ملے گا جو کافی ہائی کا ہے اگر دیکھا جائے تو 190Hz کا ہو گیا یا 120Hz کا ہو گیا لیکن آپ کو 144Hz کا ریفرش ریٹ بہت کم دوائسز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو وہ چیز دیکھنے کو ملی ہے جو آپ کا سمارٹ فون بلکل سموثلی چلے گا کوئی بھی آپ کو ڈسپلی وائز پینل وائز کمی نہیں دیکھنے کو ملے پینل بھی اچھا ہے سکرین کا سائز بھی اچھا ہے ریفرش ریٹ بھی آپ کو کافی اچھا ہے دیکھنے کو ملے وہ بھی ہائی کا دیکھنے کو ملے اچھا یہاں بات کرتے ہیں سمارٹ فون کی پرفارمنس وائز یہ سمارٹ فون کلر ہے سیریسیلی کلر ہے کیوں؟ کیونکہ سمارٹ فون کے تر آپ کو لیٹسٹ سوٹ فیر دیکھنے کو ملے لیکن اگر بات کیجئے دوستو اسمارٹ فو کے چپسٹ کے حوالے سے وہ آپ کو یہاں پر یار میڈے ٹیکن نہیں دیکھنے ملتا یہاں پر آپ کو کوالکم سرابڈاگن کا ایڈ پلس جنریشن ون کا چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور فور نینومیٹر کی ٹکنالوجی پرویز ہے اب یہاں پر جتنے نینومیٹر کام ہوگے جتنا آرکھٹیکشن کام ہوگا اتنی ہی پرفارمنس انہیں ہینڈ سم ہوگی تو اگر بات کی جائے دوستو گیمی کے حوالے سے تو بھئی آپ کے میں نے سٹارٹنگ اندر پر بتایا کہ گیمی کا آپ کو کافی ٹاپ لیول کی دیکھنے کو ملے گی جس طرح کہ آپ نے سوچ رکھی ہے اس سے بھی آپ کو شاید ڈبل ای دیکھنے کو ملے اچھا یہاں بات کرتے ہیں اب اس سمارٹ فون کے حوالے سے کیمرے وائز کے اس سے پہلے اگر ویرینٹ کی بات کر لی جائے تو بھئی بیک سیٹ پر دو ویرینٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی پہلا ویرینٹ اگر دیکھا جو ہے تو آٹھ جی پی کے ساتھ ایک سو اٹھائی جی پی بارہ جی پی کے ساتھ آپ کو دو سو چھپن جی پی اور تیسرا ویرینٹ جو ہے وہ چائنے کی مارکٹ کے اندر شاید دیکھنے کو ملے انڈین مارکٹ کے اندر دیکھنے کو ملے وہ سولہ جی پی کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا پانسو بارہ جی پی اچھا اب بات کر لیتے ہیں دوستے اس سمارٹ فون کے کیمرے وائز کے حوالے سے بیک سیڈ پہ آپ کو بھئی ٹرپل سیڈ اپ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے فلیش لائٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے مین سنسر آپ کو ففٹی میگا پکسل کے دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں آپ کو سینگڈ کیمرہ آٹھ میگا پکسل کا ہوگا لاسٹ آپ کو دو میگا پکسل کے دیکھنے کو ملے گا لیکن مین سنسر جو ہے وہ کافی اچھی کوالٹی بھی پروائیڈ کرے گا اب چپ سٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے سوٹ ویر پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کس طرح کی ٹکنالوجی اس فون کے اندر لگائی گئی ہے تو بھئی مجھے یہی لگتا ہے کہ ریزولٹ کوالٹی آپ کو کافی بہتر دیکھنے کو ملے گی اب کچھ ڈیوائیسز ایسی ہیں جس کے اندر آپ کو دو سو میگا پکسل بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ان کے اندر آپ کو وہ ٹکنالوجی نہیں لگائی گئی جو آپ کو اس فون کے اندر دیکھنے کو ملے گی ہے مطلب یہاں پر چپسر سوٹ ویر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیمرے کی جو کوالٹی ہے وہ کس طرح کی پروائیڈ کی جائے گی اچھا اب بات کرتے ہیں سلفی کے حوالے سے سولہ میگا پکسل کی آپ کو سلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے باز میں یہاں پر یہ ہی کروں گا کہ آپ کو کیمرہ اس کافی اچھا رہے گا لیکن ساتھ میں اگر بات کی جائے دوستہ اس فون کی بیٹری کے حوالے سے اچھا یار فنگر پرنٹ سینسر جو ہے اس کا انڈر ڈسپلی پر دیکھنے کو ملے گا باقی پرائیس کے پر اگر بات کی جائے تو پرائیس اس کی کافی زیادہ ہوگی لیکن ابھی کنفرم نہیں ہوئی ہے باقی لانچ ریٹ کی بات کی جائے ایک یا ڈیڑھ منت کے اندر یہ فون لانچ کر دیا جائے گا انڈیر مارکٹ کے اندر اس کے بعد یہ فون پاکستانی مارکٹ کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا بینٹری کے بات کر لیجئے چیلیس ایمیج کی بیٹری کے ساتھ آپ کو دوستو چالیس وارڈ کی فاس چارجن کے ساتھ یہ فون دیکھنے کو ملے گا باقی اگر دیکھا جائے تو بھئی آپ کو جتنی بھی سپیسیفکیشنز دیکھنے ہو ملی کافی اچھی ہے باقی امید کرتا ہوں یا ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ